حکومت نہیں تھی ولایت کی نافذ متبادل نظام موجود تھا بنامہ مرجعیت کہ آپ مرجعیت کے علماء کو بہنوانے مرجعیت تقلید وہ جامعہ شرائط واجد و شرائط علماء کیونکہ بھی شرائط معصومین نے بیان فرمائی ہے اس قسم کے واجد و شرائط علماء کی تقلید کریں آپ ان کی پیروی کریں لیکن جب اصلی نظام جس طرح سے مثلا میں آپ کو کہو کہ اگر معصوم موجود ہوں اور ولایت معصوم موجود ہوں پھر ولایت فقی نہیں ہوگی چونکہ ولایت فقی زمانہ غیبت کا متبادل نظام ہے اگر معصوم آج موجود ہوں ظہور کریں ولایت فقی نہیں ہوگی ولایت معصوم ہوگی اور سب کے ساب فقی بھی پیروکار ہوگا مرجع بھی پیروکار ہوگا عام آدمی بھی پیروکار ہوگا عالم بھی پیروکار ہوگا غیر عالم بھی پیروکار ہوگا معصوم کے سامنے سب یقصان ہیں لیکن جب معصوم کی ولایت نہیں ہے یا زمانہِ غیبت میں ہیں تو اس زمانے میں فقی کی ولایت ہے اس کی اپنی حدود ہیں کہ کیا حدود ہیں وہ ایک علاق باس ہے فقی کی جب ولی موجود ہو سب کو فقی کی تباہ کرنی ہوگی خصوصاً اجتماعی مسائل میں یہاں پر آپ خود امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی اور رہبر بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے انفرادی مسائل میں عبادی مسائل میں کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں جو جامعہ و شرائط مجتہد و مرجع تقلید ہوں جامعہ و شرائط واجد و شرائط نہ جس کی اٹوٹائز کمپنی بہت قوی ہو ابھی ایک مشکل تقلید کے باب میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو زیادہ مثلاً یا بات ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے جس کی اٹوٹائز کمپنی بہت قوی ہے اور جس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اس کی شنافت بھی نہیں مرجع کو نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے مقالدین کے سامنے مقالدین کو مرجع ڈونڈنے کی ضرورت ہے اس کے پیچھے جائیں مرجع کی طرح مرجع کی طرح مقالدین جائیں نہ کہ مقالدین کی طرح برجع آئے برجع کا کام نہیں ہے درانا خب اپنے انفرادی مسائل میں عبادی مسائل میں کسی بھی مرجع تقلید کی تقلید کر سکتے ہیں آپ لیکن اجتماعی مسائل میں معاشرتی مسائل میں اور اپنے جو امت کے مسائل ہیں جو عمومی مسائل ہیں جو سب سے منسلک ہیں ان میں آپ کو ولی فقی کی پیروی کرنا ہوگی ان مسائل میں خود مرجع تقلید بھی ولی فقی کا پیروکار ہے لہذا اگر کسی مورد میں ولی فقی ایک عامر دے دیتا ہے نہ بنوان مرجع ایک فتوہ دیتا ہے بلکہ ایک عامر ولای صادر کرتا ہے کسی شہے کے بارے میں بھی کسی معمولی شہے کے بارے میں غیر معمولی شہے کے بارے میں سب کی اوپر مسئل فرض کر لیں ولی فقی اعلان جہاد کر دیتا ہے تمام افراد امت پر واجب ہو جاتا ہے جہاد جو صلاحیت رکھتے ہیں مرجع تقلید پر بھی واجب ہو جائے گا جہاد خب یہ تمام علماء اور فقہاء اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں لہذا عملاً بھی بعض ہے اسے جو اسی طرح سے کرتے ہیں کہ انفرادی عبادی مسائل میں وہ ازار نظر کرتے ہیں لیکن اجتماعی مسائل میں وہ رہبر کی طرف یا ولی فقی کی طرف لوگوں کو مراجعہ کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ ان سے مربوط مسائلیں ان سے پوچھیں آپ لہذا ایک پورا نظام ہے اب مرجعیت کی جگہ بھی وہی ولایت ہی ہوگی لیکن امام حکمینی اور رہبر اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی کے بھی تقلید کر سکتے ہیں امام کے دور میں بھی ایسی تھا مثلا بہت سارے لوگ تھے جو کسی اور مرجع تقلید کی تقلید میں تھے لیکن پیر بھی جب کرتے تھے آکر امام کی کرتے تھے یعنی وہ لوگ جو امام کے پیروکار تھے وہ ضرور نہیں کہ امام کے مقلد بھی تھے مرجع تقلید ان کے کوئی اور بھی شخصیت ہو سکتی ہیں جن کے اندر شرائط اجتہاد یا مرجعیت موجود ہوں آپ سے دور رہ کر پریشان ہے اپنی حالت پہ ہم خود ہی حیران گئے سارے اپنی تباہی کے سامان ہے اپنے چاروں طرف کتنے توفان گئے اپنے بعد کا یا امام زمان یا امام زمان اپنے آمال پہ ہے نباہ یا امام زمان آپ سے دور رہ کر پریشان ہے اپنے حالت پہ ہم خود ہی حیران گئے سارے